اسلام علیکم میرا نام ہے سوہیب اور آج کی ہماری ویڈیو ہے کہ پروپٹی ڈیلر کو یہ باتیں نہیں بتانی چاہیے اور وہ کونسی باتیں ہیں اور ان کا نقصان کیا ہو سکتا ہے یا تو آپ لوگ کی جو پروپٹی ہے اگر آپ لوگ پروپٹی خریدنے جا رہے ہیں تو آپ لوگ کو مہنگی ملے گی اور اگر آپ لوگ پروپٹی سیل کرنے جا رہے ہیں تو آپ لوگ کی جو پروپٹی ہے وہ سستی سیل ہو سکتی ہے تو وہ کونسی باتیں ہیں جو پروپٹی ڈیلر کو نہیں بتانی چاہیے آپ لوگ سے ڈ پروپٹی ڈیلر کا یہ سوال ہوتا ہے کہ آپ لوگ کا بجٹ کیا ہے تو آپ لوگوں نے اپنے بجٹ کا بلکل نہیں بتانا کہ آپ لوگ کا بجٹ کتنا ہے زہری بات ہے آپ لوگ جب کچھ چیز خریدنے جا رہے ہوتے ہیں تو آپ لوگ کو پتا ہوتا ہے کہ آپ لوگ کے پاس کتنے پیسے ہیں اور وہاں پہ جو چیز کا ریٹ ہے وہ کیا چل رہا ہے تو آپ لوگوں نے اپنے بجٹ کا بلکل نہیں پروپٹی ڈیلر کو بتانا اس کے بعد آپ لوگوں نے اپنی باقی جو پروپٹی ہے کچھ آپ لوگ کے پاس جو پلوٹس پہلے مجود ہوتے ہیں اس کا آپ لوگ نے نہیں اس کو بتانا وہ آپ لوگ کو اپنے الگ سے آپشن دینا سٹارٹ کر دیتے ہیں کہ آپ لوگ یہ پروپٹی سیل کر کے یہاں خرید لیں یا اس چیز کو آپ لوگ نہ لیں کوئی اور پلوٹ لے لیں تو یہ جو چیزیں ہیں آپ لوگ نے اپنی جو پروپٹی ہے پہلے سے مجود اس کو نہیں بتانا اور اپنا بجٹ نہیں بتانا اور اس کے بعد پروپٹی سیل کرنے کے دوران آپ لوگوں نے جلدی کا نہیں کہنا اس کو کہ آپ لوگوں کو یہ خاص طور پر اوورسیز کے لیے ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ میں نے فلان دن واپس جانا ہے یا فلان دن آ رہا ہوں تو میری جلد جلد جو پلوٹ ہے یا گھر ہے اس کو سیل کر دیں تاکہ میں ٹرانسفر وغیرہ کروا کے واپس چلا جاؤں تو آپ لوگوں نے اپنا جلدی کا نہیں بلکل بھی بتانا کہ مجھے جلدی ہے جس سے آپ لوگوں کو نقصان یہ ہو سکتا ہے کم از کم دس سے پندرہ پرسن آپ لوگوں کی پروپٹی سستی سیل ہو سکتی ہے کیونکہ آپ لوگوں کو جلدی ہوگی تو وہ جلد از جلد آپ لوگوں کو آپشن دے گا کہ پروپٹی یہاں پر ڈاؤن ہے اس کو جلد از جلد سیل کر دیں یا یہ آپ لوگوں کا اچھا سیل ہو رہا ہے آپ لوگوں اس کو سیل کر دیں اچھا آپ لوگوں کو جو جو آپ لوگوں کی ڈیمانڈ ہے اس کے اکارڈنگ جا رہا ہے تو آپ لوگوں نے اپنی پروپٹی کا جلدی بلکل نہیں بتانا اس کے بعد خاص طور پر خواتین کے لیے جب وہ چیز کو لینے جاتی ہیں تو آپ لوگوں نے یہ نہیں بتانا کہ مجھے یہی چیز چاہیے اس سے آپ لوگوں کی جو پروپٹی خاص طور پر جب آپ خریدنے جاتے ہیں تو آپ لوگوں کو یہ نقصان ہو سکتا ہے آپ لوگوں کو کم از کم پانچ سے دس پرسن کا نقصان ہو سکتا ہے اگر آپ لوگ جس کی پروپٹی ہے اس کو یہ بتا دیں گے کہ مجھے یہی چیز چاہیے جس سے وہ بلکل بانڈ ہو جائے گا اور وہ آپ لوگ کو اگر اس کی ڈمانڈ ایک روڑ دس لاکھ ہے تو وہ اگر اس نے ایک روڑ کا سیل کرنا ہے تو وہ دس سے کم از کم ایک پانچ تا کی آئے گا جس سے آپ لوگوں کو جو پروپٹی ہے وہ مہنگی مل سکتی ہے آپ لوگوں نے بلکل یہی نہیں بتانا کہ مجھے یہی چیز چاہیے اس کے بعد آپ لوگوں نے پروپٹی ڈیلر کو یہ نہیں بتانا کہ مجھے ریال اسٹیٹ کا بلکل نہیں پتا یہ خریدتے وقت اور بائنگ کرتے وقت اس کے علاوہ سیل کرتے وقت دونوں آپشن میں آپ لوگوں نے یہ بلکل نہیں پروپٹی ڈیلر کو بتانا کہ مجھے ریال اسٹیٹ کا نہیں پتا اس سے آپ لوگوں کو نقصان ہو سکتا ہے اس کے علاوہ آپ لوگوں نے اپنی جو پروپٹی ہے وہ زیادہ لوگوں کو بتانی ہے آپ لوگوں کو پروپٹی ڈیلر آپ لوگ کہیں گے کہ آپ لوگ جس مجھے بتا دیں زیادہ لوگوں کو نہیں بتانی اس سے آپ لوگوں کو نقصان زیادہ لوگوں کو نہ بتانے کا نقصان یہ ہو سکتا ہے کہ ایک بندہ آپ لوگوں کو ایک ہی ڈیفرنٹ طریقوں سے آپ لوگوں کو بتائے گا کہ اس کا ریٹ یہ چار رہا ہے اس کا کم ریٹ آپ لوگوں کو ملنے کے چانسز ہیں اگر آپ لوگ زیادہ لوگوں کو بتائیں گے تو آپ لوگوں کو زیادہ جو ریٹس ہیں ڈیفرنٹ آپ لوگوں کو جو آپشنز ہیں وہ ملیں گے کہ آپ لوگ کی پروپٹی کا یہ ریٹ چاہ رہا ہے یہ ریٹ چاہ رہا ہے آپ لوگ کو زیادہ جو ڈیلرز ہیں وہ ڈیفرنٹ ریٹس دیں گے تو جس سے آپ لوگ کی جو پروپٹی ہے وہ مہنگی سیل ہو سکتی ہے ہاں اگر آپ لوگ پتہ ہے کہ یہاں پہ زیادہ تیزی نہیں ہے کام سلو ہے زیادہ سیل نہیں ہو رہی تو آپ لوگ کسی ایک پروپٹی ڈیلرز کو بتا سکتے ہیں تو پروپٹی ڈیلرز کو اگر آپ لوگ بتاتے بھی ہیں تو وہ زیادہ لوگوں کو زیاری بات ہے جب اس نے سیل کرنا ہے تو آپ لوگوں نے different property dealer کو اس نے contact کرنا ہے کہ فلان چیز میرے پاس مجود ہے تو اس کا آپ لوگ rate لگوا دیں اگر آپ لوگ کے پاس کوئی party ہے تو وہ آپ لوگ لیا دیں تو زیادہ لوگوں کو آپ لوگ بتانا چاہیے اگر وہاں پہ زیادہ جو property ہے وہ سیل ہو رہی ہے اس کے بعد property dealer کو آپ لوگوں نے یہ بالکل نہیں پوچھنا کہ آپ لوگوں کو گھر کہاں بنانا چاہیے اس سے بہتر آپ لوگ کو کسی کو نہیں پتا ہو سکتا کہ آپ لوگ کو گھر کہاں پہ بنانا ہے آپ لوگوں نے اپنی approach دیکھنی ہے کہ آپ لوگ کا office کہاں ہے آپ لوگ کا business کاروبار کہاں پہ ہے بچے کہاں پہ تعلیم حاصل کر رہے ہیں ان کو قریب کہاں پڑتا ہے تو یہ آپ سے زیادہ بہتر کوئی نہیں جانتا کہ آپ لوگ کو گھر کہاں پہ بنانا چاہیے یہ چیزیں property dealer سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے ہاں اگر آپ لوگ کو زیادہ information نہیں ہے تو آپ چند ایک باتیں پوچھ سکتے ہیں کہ مجھے کہاں پہ گھر بنانا چاہیے اس کے بعد آپ لوگوں نے property dealer کو یہ بات بلکل نہیں بتانی کہ مجھے market میں میں نیا ہوں اور مجھے کہاں پہ plot خریدنا چاہیے کہاں پہ گھر خریدنا چاہیے مجھے اس market کا نہیں پتا تو اس situation میں آپ لوگ کو خریدتے وقت اور sale کرتے وقت آپ لوگ کو دونوں options میں یہ نقصان ہو سکتا ہے کہ آپ لوگ کی property سستی sale ہوگی اگر آپ لوگ خریدنے جا رہے ہیں تو آپ لوگ کی property آپ لوگ کو مہنگی ملے گی کیونکہ property dealer کو پتا چل جائے گا کہ اس بندے کو نہیں پتا سب سے پہلے آپ لوگ کو وہ چیز sale کرے گا جو اس کی چیز sale نہیں ہو رہی کیونکہ وہ آپ لوگ کو اس پہ convince کرے گا کہ یہ چیز اچھی ہے اس کو اطریفیں کرے گا کہ یہ چیز خرید لیں کیونکہ آپ لوگ کو property کا پتا نہیں ہوگا کہ اس کی کیا demand ہے اس کی کیا approach ہے تو یہ ساری چیزیں آپ لوگوں نے working کر لینی ہے آپ لوگ کو تھوڑی how about ہونی چاہیے چیز کی کہ مجھے کام پہ چیز خریدنی ہے اور اس کی جو approach ہے وہ کیا ہے تو یہ ساری چیزیں آپ لوگوں نے مد نظر رکھنی ہے تاکہ آپ لوگ کسی بھی بڑے نقصان سے وہ بچ سکیں تو یہ چند ایک باتیں تھیں جو آپ لوگوں نے property خریدتے وقت یا property sale کرتے وقت آپ لوگوں نے property dealers کو نہیں بتانی جس سے آپ لوگ کو پانس سے دس پرسنٹ buying کے وقت اور selling کے وقت نقصان ہو سکتا ہے تو امید کرتا ہوں آپ لوگ کو یہ جو چیزیں ہیں وہ پسند بھی آئی ہوں گی اور آپ لوگ کو کچھ جو حضرات ہیں ان کے ساتھ یہ ہو بھی چکا ہوگا تو یہ ساری چیزیں آپ لوگوں نے مد نظر رکھنی ہے تو اگر آپ لوگوں کو ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیں چینل لوگ کو سبسکرائب کر لیں انشاءاللہ اور construction کے لیٹید گھر کے گھر بنا پلوٹ کھریتے وقت جب آپ لوگ construction سٹارٹ کرتے ہیں تو construction کے لیٹید ہمارے چینل پر بہت ساری ویڈیوز موجود ہیں جسے آپ لوگ کو کافی زیادہ information مل سکتی ہے کہ گھر بناتے وقت آپ لوگ کو کن چیزوں کا خیار رکھنا چاہیے تو یہ ساری information آپ لوگ میرے چینل پر جا کے دیکھ سکتے ہیں اس کے علاوہ اگر آپ لاہور میں ہم سے گھر بنوانا چاہتے ہیں تو آپ لوگ ہم سے contact کر سکتے ہیں with material, grace structure اور finching کے ساتھ ہم گھر بنانے کی service provide کر رہے ہیں تو ملتے ہیں next video کے ساتھ اپنا بہت سارا خیار رکھئے دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ